ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے رویت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنہ دے اندر اس اشری دے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ بڑا محبوب ہے کڑا بندہ جو عابد ہے عبادت کرنے والا ہے دنوں روزے رکھن والا اور راتوں قیام کرن والا نفلی عبادت کرن والا ہے فرمایا جڑا بندہ ایک دن دا روزہ رکھے گا اللہ سنو ایک سال دے روزہ دا ثوابتہ فرمایا گا اور جو بندہ رات انو قیام کرے گا نفل پڑے گا اللہ سونا اس انو شب قدر جتنا ثوابتہ فرمائے گا اب دوسری حدیث مبارکہ یہ نفلی عبادت کے لحاظ سے ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اول دن یعنی آج چاندہ زر آیا ہے کل صبح کا ہم روزہ رکھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے پھر آگے فرمایا جو بندہ دو زلحجہ کا روزہ رکھے گا اسے دو ہزار برس کے روزوں کا ثواب ہے اور پھر فرمایا جو تین زلحجہ کا روزہ رکھے گا فرمایا اسے تین ہزار برس کے روزوں کا ثواب ہے اور فرمایا کہ وہ بندہ تین ہزار غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ازاد کروانے کا بھی ثواب ملے گا اور پھر فرمایا جو چوتھے دن کا روزہ رکھے گا اس کو چار ہزار برس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور پھر فرمایا پانچ میں دن کا جو روزہ رکھے گا اسے پانچ ہزار ننگے جو آدمی تھے غریب ہیں ان کو کپڑے پہنانے کا ثواب ملے گا روزوں کا ثواب بھی مر رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ثواب مر رہا ہے اور پھر فرمایا جو چھٹے دن کا روزہ رکھے گا اس کو چھین ہزار شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا اور پھر فرمایا جو ساتھ میں دن کا روزہ رکھے گا اس بندے کو ساتھ سو برس کی عبادت اور روزوں کا ثواب ملے گا اور فرمایا ساتھ دروازے دوزخ کی اس پر حرام کر دیے جائیں گے اور پھر فرمایا جو آٹھ میں دن کا روزہ رکھے گا اس بندے کے لیے آٹھوں بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نو ذلحج کا روزہ رکھے گا اس بندے کو اللہ چھتیس قرآن کا ثواب بتا فرمایا گا اور پھر فرمایا جو بندہ نو اور دس ذلحج کا روزہ رکھے گا نو کا بھی اور دس کا بھی روزہ رکھے گا دس ہزار روزوں کا اللہ ثواب بتا فرمائے گا